بھارت کا سرکاری بینک پاکستان کے سرکاری بینک کا مکروز ہے پانکزی بینک آف انڈیا کے سٹیٹ بینک پاکستان کا مکروز ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا بھارتی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان کا 45 کروڑ 60 لاکھ کا کرشتار ہے میمبر قومی اسیمبلی رانہ تنویر حسین کی ذریعہ دارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں قیام پاکستان کے وقت پاکستان چھوڑ کر جانے والے ہندووں اور سکھوں کی پروپٹی کی مالیت کا جائزہ لیا گیا آؤٹ حکام کے مطابق 1947 سے مرکزی بینک آف انڈیا نے پاکستان کو یہ رکم ادا نہیں کی ڈیپیٹی گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ 1947 سے اس رکم کا تنازہ چل رہا ہے جو حل نہیں ہوا بھارت کی باتیں بڑی بڑی اور لیکن سالوں سے پاکستان کا کرزدار ہے اور بھارت کی جانب سے رکم کی ادائیگی کا فی الحال کوئی ارادہ نظر نہیں آتا اونہ وائرس کی وجہ سے بھارت کو گزشتہ سال بدترین معاشی بہران کا سامنا کرنا پڑا مہنگائی اور بے روزکاری کے توفان کا خدشہ بھی رہا مالی سال 2019 سے 2020 میں 4 فیصد تک رہنے والی بھارتی شرائع نمو مالی سال 2021 کے دوران منفیز 7 اشاریہ 3 فیصد رہی جس کی بنیادی وجہ مودی سرکار کے کسان مخالف پالیسی تھی آزادی کے بعد پہلی مرتبہ بھارتی معاشد کسان بازاری میں داخل ہو گئی تھی آکسفورڈ ایکنومکس کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ وبائی مرض سے لگنے والی پابندیوں میں نرمی کے بعد بھارت کی معاشد بدترین متاثر ہوگی اور 2025 تک سالانہ پیداوار وائرس سے پہلی کی سطح سے 12 فیصد کم ہوگی